ٹیلنگانا اسٹیٹ کے سنگاریڈی ڈسٹٹک میں اس سال بھی ہر سال کی طرح ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام بہت ہی اچھے اور بڑے پیمانے پر منخط کیا گیا تھا جس میں ہزاروں لوگوں نے بہت ہی عقیدے و احترام کے ساتھ شرکت کی جبکہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ ٹی جگاریڈی افیلحال سنگاریڈی کے ملے عہدے پر فائز نہیں ہے مگر پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے ہر سال کے ویسا اس سال بھی اور اس سے بھی زیادہ دلچسپی سے اس پروگرام کو منخط کرنے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا جنہوں نے اپنی ذاتی آمدنی میں سے ملاد کے اس پروگرام کی سجاوٹ کے لیے خرچہ بھی کیا حالانکہ اب وہ سنگاریڈی کے امیلے نہیں ہے جنہیں جلن اور حسد کی وجہ سے ایک سازش کے تحت الیکشن میں ہرا دیا گیا مگر پھر بھی جنگاریڈی نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور پھر سجاوٹ کے لیے مکمل انتظامات کا پورا خرچہ بھی برداشت کیا جہاں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سجاوٹ کا یہ احتمام مدینہ چورستان آل صاحب گڑا مغدون نگر کے علاوہ دوسرے مختلف مقامات پر انجام دیا گیا تھا جہاں کی سجاوٹ گزشتہ سال سے بھی زیادہ شاندار دیکھی گئی کیونکہ سنگاریڈی میں ہر سال ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بہت زبردست انداز میں اور بہت شاندار انداز میں سجاوٹ کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن اس سال کی سجاوٹ تو سب سے زیادہ اور پھر الحیدہ دیکھی گئی جہاں ہر سال کی طرح شہر حیدر آباد اور اولچٹی کے علاوہ دور دراز والے مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس سجاوٹ کی تعریف بھی کی جاتی ہے جو سچ میں دیکھنے کے خابل کی تھی جہاں کے کاؤنسلر حافظ شیخ شفیقی نگرانی میں سجاوٹ کا یہ احتمام کیا گیا تھا دوسری طرف مدینہ چوراستے پر مسعود فیض باوزیر اور ان کی ٹیم مغدوم نگر کے پاس آیاز مزمل اور ان کی ٹیم جبکہ اڈو، اویس، علیم کے علاوہ چنو، شیرہ، تبر، سلمان، سونو، سفیان، نوید، مومان، احتشام وغیرہ نے دوسرے مقامات پر سجاوٹ کے اس کام کو بہت ہی اچھی طرح سے انجام دیا اس پروگرام کی اور ایک خاص بات یہ بھی رہی کہ فارمر ملے جگرڈی کی اہلیہ تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل چیئر پرسن نرملا جگرڈی اور ان کی بیٹی اسٹیٹ یوت کانگریس جنرل سیکریٹری جائرڈی نے بھی اس میں شرکت کی اور یہاں کا مکمل طور پر معاینا کرتے ہوئے سجاوٹ کو دیکھا اور اس کی ستائش کرتے ہوئے سبھی مسلمانوں کو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مبارک بات بھی پیش کی جہاں مسلم لڑکیوں کی طرف سے بھی بہت ہی اچھا کام کیا گیا اور پھر نرملا جگرڈی کے علاوہ ان کی بیٹی جائرڈی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا سمان کیا گیا اور ان کی شال پوشی بھی کی گئی جس کے بعد ایک ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی جس کا آغاز مدینہ چوراستے سے ہوا اور یہ ریلی شانتی نگر عیدگا نیو بسٹینڈ سے ہوتے ہوئے جامعہ مسجد پہنچی جہاں اس کا اختتام عمل میں لائیا گیا اس ریلی میں نواز خوریشی نے فارمر ملے جگرڈی کی طرف سے لوگوں میں مٹھائی کو تقسیم کیا ان کے علاوہ کانسلر حافظ شیخ شفی نے بھی اس موقع پر مسلمانوں میں اپنی طرف سے مٹھائی کی تقسیم کو مل میں لائیا اور اس ریلی کے موقع پر پولیس کی طرف سے بھی بہت ہی اچھا بندوبست کیا گیا تھا ریلی میں شرک افراد نے بھی بہت ہی اچھا مظاہرہ پیش کیا کسی بھی قسم کا چھجوراپن یا پھر بے فضول کی حرکتیں نہیں کی گئی حالانکہ ریلی میں موجودہ لوگ نعرے لگا رہے تھے مگر بہت ہی اخید و احترام کے ساتھ اس کا احتمام کیا گیا تھا تو چلیے اس موقع پر پیشے یہاں کے کچھ مناظر جسے دیکھنے کے بعد کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا